بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارے لئے بہت زیادہ ویلیو بل ہوگی کیونکہ ویجیٹیبل کے سیڈ کو وہ خود سارے مسائل ہوتے ہیں اور بیج اگنے سے پہلے بھی بلاسٹ ہو جاتا ہے اس کو سیڈلنگ راٹ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے کیڑوں کا اٹیک رہتا ہے سیڈ کے اوپر سنڈیاں پڑ جاتی ہیں بیٹلز اس کو ڈیمج کرتے ہیں ویولز اس کو ڈیمج کرتے ہیں سیہوں کیا دیمک اس کو ڈیمج کر سکتی ہے یا فنگس کا اس کو ایشو آ سکتا ہے اگاؤ کے بعد بھی اس کو ڈیمپنگ آف کی بیماری آ جاتی ہے اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بیج اگنے کے بعد جب دو تین پتے اس کے ہو جاتے ہیں تو اس موقع پہ پودسٹنٹ ہو جاتا ہے پتے ہارڈ ہوتے ہیں اور پتے پیلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں گروتھ رکھ جاتی ہے تو ایکچول یہ معاملات بھی پودے کی جڑوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم سیٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سے بچا جا سکے تو ویجٹیبل فارمنگ میں بلا شبہ سیٹ ٹریٹمنٹ پیلیویبل ہے اور ناگزیر ہے بہت ضروری ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر ہم گندم کا مواصلہ کریں سیٹ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے تو اس کو ہم تین حصوں میں کسیم کر لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے پہلی چیز تو انسیکٹی سائٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کسی قسم کے کیڑے بیج کو نقصان نہ پہنچائیں اور دوسرے نمبر پہ ہم فنگس کے لیے سیٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کوئی بیماری ہمارے سیٹ کو نقصان نہ پہنچائے اور تیسے نمبر پہ ہم پلانٹ گروتھ ریگولیٹرز کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ جرمینیشن بہتر ہو اور بیج کا فوڈ سٹورج بہتر پرفان کرے یہ تین مقاصد ہوتے ہیں بیج کو ٹریٹ کرنے کے اب اگر ہم کیڑے مکوڑوں کی طرف آئیں تو میرا خیال میں گندم کو سوائے دیمک کے اور کوئی کیڑے مکوڑے نہیں لگتے یہ فیلڈ کا مشاہدہ ہے آپ سمجھتے ہیں انچزوں کو اور وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم گندم کا بیچ کارسٹ کر دیتے ہیں تو پہلا پانی لگنے سے پہلے یعنی کہ جب پودہ دو یا تین پتوں کی حالت میں ہوتا ہے تو بعضی ٹیم ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمارے پودے مر رہے ہیں سوکھ رہے ہیں تو یہ دیمک کا معاملہ ہوتا ہے اگر تو اس طرح کا سین آپ کے کھیتوں میں ہر سال آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو انسیکٹی سائیڈ ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے اب انسیکٹی سائیڈ ٹریٹمنٹ میں کلو تھینیڈین آپ سی ٹریٹمنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں امیڈا کلوپڈ سی ٹریٹمنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں اور فپرونیل بھی آپ سی ٹریٹمنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں ان سب زہروں کی جو مقدار ہے وہ ایک کلو بیچ کے لیے دو سے اڑھائی گرام ہوتی ہے اگر آپ کے کھیت میں اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا تو آپ کو ضرورت نہیں ہوتی سی ٹریٹمنٹ کرنے کی دوسرے نمبر پہ ہم فنگس کے معاملات اگر دیکھیں تو فیلڈ مشہدہ یہ ہے کہ گندم کے بیچ کو اس طرح کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی ہے کوئی فنگس کا ایشو نہیں ہوتا نہ یہ بیچ جلدی گلتا ہے اور نہ اس بیچ میں کوئی بلاسٹ کا ایشو آتا ہے اور نہ اگنے کے بعد اس طرح کا کوئی سین دیکھنے کو ملتا ہے لیکن پھر بھی لوگ فنگس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کے دو مقصد ہوتے ہیں ایک مقصد قابل قبول ہے ایک مقصد قابل قبول نہیں ہے جو قابل قبول نہیں ہے پہلے میں اس کی بات کر لیتا ہوں کچھ دوست یہ سمجھ کے سی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہماری فصل کو رسٹ کی بیماری نہیں آئے گی یا اور دیگر بیماریاں جو فنگس کی وجہ سے آتی ہیں وہ نہیں آئیں گی ایسا سوچنا غلط ہے کیونکہ آپ کا سی ٹریٹمنٹ ہفتہ دس دن کام کرتا ہے یعنی کہ دو تین پتوں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے بعد کا ذمہ دار نہیں ہوتا اس لیے یہ سوچ کے آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ اپنا پیسہ اور وقت ضائع کرتے ہیں دوسرا مقصد جو قابل قبول ہے وہ یہ ہے کہ فرس کر آپ گھر کا بیج استعمال کرتے ہیں اور آپ نے لاس ٹائم اپنی اس فصل میں بیماری دیکھی جس کا بیج آپ استعمال کر رہے ہیں کرنال بند کا معاملہ آپ نے دیکھا اور سمٹ کا معاملہ آپ نے دیکھا یا رسٹ بہت زیادہ آپ نے اپنی فصل پہ دیکھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری بیج کے ساتھ اگلے سال کے لیے سپریڈ ہوگی تو آپ سی ٹیٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ بماری کے پیتھوجین اگر بیج کو ہیں تو وہ کل ہو جائیں اب اس مقصد کے لیے آپ تھائیو فنیٹ میتھائل سو سے ایک سو بیس گرام ایک اکڑ کے بیج پہ یعنی پچاس کلو بیج پہ استعمال کر سکتے ہیں فوسٹائل الومینیم اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی سو سے ایک سو بیس گرام پچاس کلو بیج کے لیے کافی ہوگا مینکو زپ میٹھال اکسل آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر اس طرح کا سین آپ نہیں دیکھتے اپنی فصل میں تو بھی آپ کو سی ٹیٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی دوسرے نمبر پہ ایک مغالطہ اور بھی ہے جو دوست نیا بیج خریدتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیج کو زہر لگا ہوا ہے ایک بات ذہن میں رکھیں یہ زہر آپ کے لیے کمپنیاں نہیں لگاتی ہیں یہ کمپنیاں صرف اس لیے بیج کو زہر لگاتی ہیں کہ ایک سال کم از کم جو سٹورج بیج کی ہوتی ہے وہ کسی قسم کے بھی کیڑے مکوڑوں سے پیماریوں سے محفوظ رہے وہ صرف اپنے بیج کی حفاظت کے لیے لگاتے ہیں جب آپ نے آگے یہ بیج کاشت کرنا ہوتا ہے یہ سی ٹیٹمنٹ آپ کے لیے کارگر نہیں ہوتی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو علیدہ سے کرنا پڑے گا سی ٹیٹمنٹ آپ اس کے اوپر ڈپینڈن ہی کر سکتے جو کمپنی نے بیج کو زہر لگا رکھا ہے اچھا اس کے بعد پلانٹ گروتھ ریگولیٹر کا سی ٹیٹمنٹ ہوتا ہے میرے کی حال میں یہ سب سے زیادہ ویلیو ایبل ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والا ٹیٹمنٹ کریں اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری زمینوں میں جرمی نیشن کم ہوتا ہے وطر کا معاملہ ہو جاتا ہے کبھی کم وطر ہوتا ہے کبھی زیادہ وطر ہوتا ہے لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں کوئی وقت ہوتا ہے جب ہمیں کاشت کرنا ضروری ہوتی ہے تو آپ کو اس طرح کی ٹیٹمنٹ کرنی چاہیے اس میں دو پرادیکٹ بڑے فیمس ہیں نمبر ایک تو بائیو زورٹ میکس بہت کمال کا پرادیکٹ ہے یہ دو پیکٹ فری اکڑ کے بیج کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں علیدہ سے آپ کو چپکنے کے لیے کچھ چیز شامل کرنی پڑتی ہے چینی آپ شامل کر سکتے ہیں گڑ شامل کر سکتے ہیں دوسری نمبر میں جو سب سے اچھا پرادیکٹ ہے وہ بائیو اینڈ بائیو بائیو اینڈ بائیو گرین پاکستان نیچر فارمنگ پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی کا ایک پرادیکٹ ہے اور اس میں آرڈی چپک پائی جاتی ہے یہ بیج کو بڑی آسانی کے ساتھ کوٹ ہو جاتا ہے اچھا دیکھیں ان سے آپ کے بیج کی جرمینیشن بڑھ جاتی ہے میں نے اٹھانویں پرسنٹ تک بھی ان کی جرمینیشن دیکھی ہے اب دیکھیں بیج کو جڑے نہیں ہوتی یہ تین پتے تک اپنے اندر موجود جو خوراک کا زخیرہ ہے یہ اس کے اوپر ڈپنڈ کرتا ہے اب جڑے نکلنے کے باید یہ آج ساہ سا آپ کی زمین میں پڑی ہوئی کھادوں کو لینا شروع کرتا ہے اور وہاں سے اپنی ایک نئے زندگی کا آغاز کرتا ہے یہ جو فود سٹوریج ہوتی ہے اس کو مزید کبھی کرتا ہے اس کے لیے ہیلپ فل ہیں یہ پرادکٹ جن سے آپ سی ٹریٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور اسی لیے یہ شرعہ جرمینیشن میں اضافہ بھی کرتے ہیں اس طرح کا ٹریٹمنٹ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پودے زمین سے نکلتے ہیں وہ قدرے پیلے ہوتے ہیں ان میں کلورو فیل کم پایا جاتا ہے وہ کمزور حالت میں نہیں نکلتے زمین سے تو اس طرح کا ٹریٹمنٹ کرنا فائدہ مد ہے اب یہ تینوں ویلیوز میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیں آپ جیسا مناسب سمجھتے ہیں ویسا فیصلہ کریں گے